اسلام علیکم ویورز آج ہم ایک لائیو کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے ہیں لاسٹ ٹیم میں نے دو سال پہلے غزالہ خان ایک لڑکی کی سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں ان کو اویرنس ملے اور اس کے لیے سٹینڈ لیں اور اپنی زندگی کو چینج کریں اور غزالہ خان نے ایسا جو کیا وہ آپ سب کے لیے کیا تھا ماشاءاللہ اس کی بھی اپنی زندگی میں چینج ہے اور آگے بھی بوسی لڑکیوں کی زندگی میں چینج ہے آج ہم ارکاتک پیشنٹ ہے ایک وکٹم ہے وہ فیمیل ہے چھپیس سال ان کی ایج ہے اور وہ ماشاءاللہ ہجاب کرتی ہیں اور وہ آن کیمرہ نہیں آنا چاہتی تھی کہ میری ایڈنٹیفکیشن جو ہے وہ شو آف ہو تو وہ آف کیمرہ میرے سامنے بیٹھی ہیں تو وہ اپنی سٹوری آپ کو بتائیں گی اور آپ سنیں دیکھیں کہ سارے معاملات ان کے ساتھ بچپن سے ہوتے آرہے ہیں آج ان کی عمر چھبی سال ہے اور وہ کس تکلیف سے اور کس کرب سے وہ گزر رہی ہیں جی بتائیں آپ نام اپنے آپ چھپا لیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے نام چھپا لیں بتانے کیوں سے بتانے کیا شروع سے بتائیں آپ میرے کندے بھاری ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے بتائیں آپ ریلاکس ہو رہے ہیں مات بہت نہیں ہے اس ہی ہو رہا ہوں نہیں کندے بھاری ہو میں چھپا لیں جسم کام پھرا ہے اندر سے لیکن سامنے آپ کو نہیں دیکھ رہکی میں ساتھ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بولیں از ہوتا ہے ریلاکس ہو جائے منامنا بتا ہوں منامنا بتائیں منامنا بتائیں منامنا منامنا اسلام علیکم میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں میں انہوں نے جادر ہو رہا ہے کہ وہ اسے سنٹمز بتائے کہ کس طریقے کے سنٹمز ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ میں معاملہ چلتا آ رہا ہے تو میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ان کی اور اس میں سنٹمز کو میچ کیا بچپن سے لے کر اب تک ان سال میں بہت کچھ فیس کیا میں اپنی زندگی میں بہت کچھ محسوس کیا ان چیزوں کو جیسے کہ گھر میں ایسی چیزوں کا ہونا چلتے پیتے آدمی کو دیکھنا کسی عورت کو دیکھنا اس کے چلتے ہوئے گھومروں کی پائل کی آواز کانا رات کو کچھن میں برتنوں کا کھٹکنا بقاعدہ کھانا پکنا اس کی خوشبوانی برتنوں کا گر جانا گھر میں رکھی ہوئی کوئی بھی چیز جو وزنی ہو اس کا خود با خود کھلنا اس کے علاوہ سلائی مشین اس کا چلنا کبھی وہ سیدھا چلتی تھی کہ وہ اڑھا چلتی تھی اب آپ کی ایج گیا تھی جب یہ کچھ آپ نے دیکھا ہے تب میری ایج تقریبا 8 سال 8 سال ٹھیک ہے 8 نور سال ٹھیک ہے 8 نور سال ٹھیک ہے لیکن اس دنوں میں اتحفیم نہیں کرتی تھی باتوں کو ان چیزوں کو دیکھتی تھی لیکن کہتی تھی کہ یہ نورمل ہے لائف کا حصہ ہے کیونکہ میں بچ vanzo دیکھتی باتیا رہی تھی کہ میری گھر میں یہ سب معاملات چلتے ہیں میری بھیان بھائین کے ساتھ میری والدہ کے ساتھ اپر ایسا ہوتا تھا کہ میںrebنے والد سے کہتی تھی pistچ کہ یہ سب معاملات ہیں ہمارے ساتھ میری جو پلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ اس معاملات نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ کیوں ہوتے تو ان کے پاس اس چیز کا کوئی جوار نہیں ہوتا تھا مطلب یہ معاملات آپ کی ساتھ اسے کیوں ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے میری ایج بڑھ رہی تھی ان تمام آملاؤں میں شدت آ رہی تھی جیسے کہ کھڑے کھڑے میرا بیمار ہو جانا میرا گر جانا فینٹ ہو جانا مجھے ٹائفائیڈ ہوتا تھا بہت بار ہوتا تھا وہ بارا واقعی بتایا بارا جو امر واقعی تھا وہ بارا واقعی ہوتا ہے کیا؟ میں بہت بارا بیمار لانے لگی تھی کبھی 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 آسانوں تک میں ڈاکٹر پاس دیتے جاتے تھے پس وہی کہہ دیتے تھے کہ اس کو بخواہل ہے گھر لیا جانا یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن جب مجھے پہنے بار ٹائپ ہائٹ ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے سامنے کا آدمی کھڑا ہے اس کی ہائٹ بہت لمبی ہے اور اس نے کالے کلر کا ایسے ابایا گاؤنٹا پینا ہوا ہے اور اس کا سر بہت زیادہ آم انسانوں کے لئے چھوٹا تھا اس کا رنگ بہت کالا تھا یہ کتنے فاصلے سے آپ نے دیکھا تھا کتنے دوپ جاتے تھے بلکل میرے ساتھ بلکل تک کی ہے کہ اس بچے سے سمانے کے فاس کھڑے ہونا بیٹ کی ایسا ہے میں نے دیکھا میں چھکیں مارتی ہوت گئی پھر اس کے بعد میرے گھوالے کہتے ہیں کہ میں بھے ہوش ہو گئی تھی اور میرا چہرہ جو تھا تھوڑا مور گیا تھا میر زبان بھائی آگئی تھی اور اس کے بعد میں نے نورمل سب کچھ چلنے لگی سب کچھ نورمل ہو گیا اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ میں جیسے ہی مغریب کے بعد جب بھی کبھی خر سے بھائی جائے کرتی تھی میرے ساتھ ہی سمٹمز ظاہر ہوتے تھے جیسے کہ میں کسی چیز کو دیکھتی تھی کسی چیز کے لئے ٹکراتی تھی لیکن وہ چیز باہر موجود نہیں ہوتی تھی مجھے جب خار چڑھتا تھا تو میں دیکھتی تھی کہ عورت میرے بلکل پاس کھڑی ہے میرے اوپر چینی پھینک رہی ہے کبھی میرے اوپر آتا پھینک رہی ہے بس وہ پھینک رہی ہے ایسی کوئی بھی چیزیں پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ پروپرٹی کو لے کر تو ایسے کچھ مسائل ہوئے ہمارے گھر میں تو میرے والد صاحب نے کسی بھی آمیر سے بتانے کیسے رابطہ کیا تو انہوں نے کچھ تاویز وغیرہ کچھ ایسی ریمڈیز وغیرہ میرے والد صاحب کو دیں کہ آپ کھر پر جا کے اس کو پرفارم کریں تو یہ جو بھی چیزیں آپ کے گھر میں ہیں وہ آپ کے گھر کو چھوڑ جائیں گی اور آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی تو اس کے لئے میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے چالیس دن پڑھائی کی تھی اور چالیس دن پورا ہونے کے بعد انہوں نے میری والدہ کو کہا تھا کہ یہ اتنے تاویز ہیں اور آپ نے اس کو گھر کی چھت پہ جا کے تو ننگے سر ان کو جلا دینا ہے تو میری والدہ نے ایسا ہی کیا کہ وہ چھت پہ گئیں اور بھرنا سر انہوں نے چالیس دن پڑھائی کیا اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھولے آپ اس کے بعد رات میں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ کی تائم پہ میرے والد نے میری والدہ کو اسی دن کہا کہ آپ کو یہ پانی ہے آپ نے اس کو انجیکشنز میں بھرنا ہے اور جا کے گھر کے چار رکونوں میں چھرکا دینا ہے اور چھرکاتے رہنا ہے تو وہ چھرکا رہی تھی تقریباً 40-45 منٹس لگے ان کو ان تمام چیزوں کو کرنے میں تو ایسا ہوا یہ کرتے کرتے ہم لوگ تقریباً آدھی نیم میں تھے یہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ہماری گھر کا فنیچر گرنا شروع ہو گیا شیلف پہ رکھی کتابیں جو تھی گرنا شروع ہو گئیں برتن اپنی جگہ سے گر گئے ایون کے کبٹس کے اندر رکھی ہوئے جتنے بھی کپڑے بزارے تھے وہ گر گئے اور گھر میں ایسے دھواں ہو گیا جیسے کاغذ کے چلنے کے بعد ہوتا ہے راک ہوتی ہیں ہماری گھر میں پوری ہی چیزیں پھیار گئیں پھر اس کے بعد بہت شور ہوا گھنگروں کی تیز آواز آئی ہم سب کی بوڑی ایسی تھی جیسے بہت زیادہ بھیلی ہو گئی ہو مطلب خود پہ کابو نہ ہونا اس کے بعد ایک بہت زیادہ شور کے ساتھ ہمارے گھر کا جو مین گیٹ تھا وہ کھلا اور کافی دیر ایسا لگا جیسے کمرے گھر کے مین گیٹ کے پاس کوئی آندھی آ رہی ہے کالا راک دھواں ایسا ہو رہا ہے تو یہ کچھ سیکنڈ ہوا یہ سب کچھ پھر اس کے بعد میرے والی صاحب نے میری وعدہ ہو کہا جی آپ جا کے گھر کا دروازہ بند کر دیں مین جو گیٹ ہے اس کو لوگ کر دیں ابھی یہ چیزیں نکل گئی ہیں ابھی ہمیں تنگ نہیں کریں گی یہ سب کچھ آپ کے ابو نے خود نہیں کیا آپ کے لئے سے کروایا بلکل انہوں نے میری وعدہ مین جو گیٹ تھا اس کو لوگ کیا تو وہ جو گھر کے دوسری جانب باہر کی طرف سے کسی نے بہت بڑا پتھر جو تھا اٹھا کے گیٹ پہ مارا اور آند باہر سے آواز آئی تھی امیمی کہتی ہے کہ ان کو اس چیز پر داؤٹ ہے لیکن ان کا ایسا لگتا تھا جیسے ان کا نام لے کے کسی نے کہا میری والدہ کہا کہ اب تم بچو ایسے کچھ ایسی آواز آئی تھی بہت بھاری آواز تو اگری صورت کے جب ہم نے گیٹ کو باہر سے دیکھا تو اس پر پتھر کا نشان جیسے بہت بڑا پتھر مارا ہوں لیکن ہرے گھر کے آس پاس محلے میں روڈ پہ اس وقت ایسا پتھر مجھو دیکھا پتھر مجھو دیکھا کسی کے لئے اٹھانا نہ ممکی نہیں پتھر ٹھیک ہے پھر اس سب معاملے کے بعد تقریباً ٹو منس ہم اس گھر میں رہے اس طرح ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی بالکل نورمل تھا لیکن ہمارے گھر سے بدبو آتی تھی لیکن کچھ ایسے چیزیں محسوس نہیں ہوتی اس کے بعد ان دو مینے کے اندر اندر میرے والد صاحب نے گھر کو سیل کر دیا انہوں نے ایک نیاں گھر کر دیا اس کے بعد ہمیں جب پتا چلا کہ ہمیں دوسے گھر میں شفٹ ہونا ہے تو میرے والد صاحب نے ہمیں کہ آج صاحب لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھنا آپ لوگ چیزیں چھوڑ دیں دنیا کی طرف دھیان دیں دین نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا میرے والد صاحب ایسے بات کیا کرتے تھے تھوڑا سانا اپنی دادی کے بارے مانشن کریں کہ وہ جس طرح رہتی تھی ان کا جو لائف سٹائل تھا اور آپ کے والد صاحب کا جو لائف سٹائل تھا جو میری دادی تھی ان کو ان کو ہمیں کبھی پاکیزگی میں نہیں ریکھا ہمیں ہمیشہ محسوس ہوتا تھا وہ ہمیشہ گھنڈی رہتی ہیں وہ کپڑی کپڑی نہیں دھوتی تھی ان کے کپڑی ہمیشہ پھٹے رہتے تھے اور ان کے پاؤں ہاتھ بہت کالے ہوتے تھے ان کے نیلز بہت لمبے لمبے تھی ان میں بہت مہل ہوتی تھی ان کو کوسو دوسرے آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا تھا کہ مطلب کوئی صاحب ستر انسان نہیں ہے بدبو آتی تھی ان سے کئی بار ہم نے دیکھا دادی صاحبہ کو کہ وہ کچھ نہ کچھ رات میں پڑتی ہیں اور سپے پھوکتی ہیں اور گھر میں کوئی برتن کیچن کا اٹھا کے لے جاتی تھی ان سے دیکھتے تھے کہ وہ فنا برتن اٹھا کے اپنے والے پوزیشن میں لے کے بھی ہیں لیکن جب ان صبح اٹھتے تھے کہ برتن جو ہوتا تھا ہمارے گھر کے جو پیچھلا حصہ تھا اس میں کبھی بلڈ ہوتا تھا کبھی اس میں مرہ ہوتا تھا کبھی اس میں صرف ہڈیاں ہوتی تھے وہ ہڈیاں زیادہ تر وہ ہوتی تھی جو کھانے میں وہ لوگوں نے چھوڑی ہوتی تھی ہم بیان بھائی ونہیں والدہ نے ہڈیاں کھا تو چھوڑی ہوتی تھی زیادہ تر وہ ہڈیاں ہوتی تھی لیکن ہمیں بدبوب بہت عجیب ہوتی تھی نوامل گوشت میں نہیں ہوتی وہ یہ سب کچھ کرتی تھی بدعائے دینا پرانے گھر میں ہی کرتی تھی پیچھلا پوزیشن بنا نہیں تھی وہ جب پاکستان انڈیا بناتا تھا وہ طبقہ ایسا ہی تھا لیکن اس کے بیچ میں نیا لون تھا اور لون کے آگے ہمارا فرنٹ گھر بنا ہوا تھا جہاں میں ہمارے والے ملتا تھا مہبائی رہتے تھے اس کے علاوہ آپ کو نئے گھر میں آگے وہاں سے آپ بتا رہی تھے ہم لوگ بھی نئے گھر میں آگے ہم لوگ اپنے گھر میں شیپٹ ہوئے تھے دو جنوری کو دو جنوری دو ہزار ساتھ تو اس وقت ہم سب بہن بھائی میں ایسا تھا ہم لوگ ان چیزوں کے ہونے پہ عبداللہ نہیں کرتے تھے لیکن جس رات ہم لوگ اس گھر میں شیپٹ ہوئے ہیں اس گھر میں کبرے کافی زیادہ تھے لیکن ایک بیڈ روم امی ابو نے اور ایک بیڈ روم میں ہم سب بہن بھائی سوایا کرتے تھا وہ جو فرس نائٹ تھی مانی اس گھر میں جو بھی سب سے بڑی آگپی تھی وہ سو رین تھی اور وہ چیکھیں مار کے اٹھ گئی تھی مطلب رات میں چاند سے چیکھیں مار کے اٹھ گئی تھی اور جو ان کے ہاتھ تھے نا ان کے ہاتھوں پہ نشان تھے انگلیوں کے بہت سپرونگ مطلب نشان تھے ان کے بازو پہ اور وہ نشان آج بھی ہیں ہرکے ہرکے ان کے بازو پہ لیکن بہت ہرکے ہیں گور سے دیکھے تو پتہ چلتے ہیں کہ ان کے بازو پہ انگلیوں کے نشان ہیں وہ چلا کے جب ایسے اٹھیں تو ہم لوگ سب مٹھ کے بیڑھ گئے انہوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا وہ طرح نے بولا کہ کھا میں کوئی میرا نام نہیں کہ مجھے کہ یہ چیز پی ہو اور میں پی ہی نہیں رہی تھی اور اس نے ضرب دستی مجھے بیٹا کہ میرے بازو پکڑے اور مجھے یہ چیز پہ لائی کڑگی سی تھی گندی سی بج ہو دا ہم جب اس سے تک ہم نے کھا میں کسے دیکھا تھا تو وہ کہتی تھی کہ مجھے صحیح سے گھولیا سمجھ